سائیکلون بپر جوئے آج کل خبروں میں ہے سائیکلون، ہریکین اور ٹائفون ایک ہی نیچرل فنومنہ کے مختلف نام ہیں یہ سمندل پر بنتے ہیں اور اگر ان کے راستے میں زمین آ جائے تو یہ اس سے ٹکرا کر ختم ہو جاتے ہیں اسے سائیکلون کی لانڈ فال بھی کہتے ہیں یعنی سائیکلون کا ساحلی علاقوں سے ٹکرانا لیکن چونکہ سائیکلون کئی کلومیٹر تک پھیلے ہوئے ہوتے ہیں تو جب تک ان کا درمیانی حصہ زمین سے ٹکراتا ہے تب تک کافی تباہی ہو چکی ہوتی ہے اب جانتے ہیں کہ یہ اتنے بڑے اور تباہی مچانے والے سائیکلون بنتے کیسے ہیں سائیکلون تب بنتے ہیں جب سمندر میں پانی کا ٹیمپریچر 26.5 ڈگری سینٹی گریٹ جید 26.5 ڈگری سینٹی گریٹ سے زیادہ ہو تب سمندر میں نم گرم ہوائیں اوپر کی طرف اٹھتی ہیں جب سمندر کی گرم ہوا اوپر کی طرف اٹھتی ہے تو اس کا ٹیمپریچر کم ہو جاتا ہے اور یہ بادل کی شکل اختیار کر لیتی ہے اس ہوا کی اوپر اٹھنے سے سمندر کے قریب ہوا کا پریشر کم ہو جاتا ہے اب ہوا ہمیشہ ہائی پریشر سے لو پریشر کی طرف چاہتی ہے تو نیچے سے اوپر جانے والی ہوا کی جگہ لینے کے لیے آس پاس کی ہائی پریشر والی ہوایں حرکت میں آجاتی ہیں اس طرح ہوا کے نیچے سے اوپر جانے اور ارد گرد سے ہواوں کے آنے کا ایک سائیکل شروع ہو جاتا ہے اور یہی ہوایں توفان بن کر ایک گلدائری کی شکل اختیار کر لیتی ہیں اور آگے بڑھتی ہیں نم ہوا کی یہ لگدار سپلائی سائیکلون کا سائز بڑھا کر دیتی ہے سائیکلون اس صورت میں ختم ہوتے ہیں جب یا تو یہ زمین سے ٹکرا جائیں یا پھر سمندر میں پانی کا ٹیمپریچر کم ہو جائے ورنہ یہ کئی دنوں تک جاری رہ سکتے ہیں